موسیقی وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک اسلام علیکم ناظرین پرگام قرآن فورم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین زمانہ جاہلیت میں لوگ جس طرح کفر و شرک میں مقتلع تھے ترہ ترہ کی ظالمانہ رسم رائش تھی غلاموں پر بجا تشدد کرنا لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا یتیموں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کر جانا اور عورتوں کو ان کے جائز حقوق سے بھی محروم کرنا یہ ایک عام سی بات تھی اسی طرح اس وقت یہ بات بھی رائش تھی کہ مرنے والے کا مال صرف اور صرف وہ مرد لیتے تھے جو جنگ کے قابل ہوں باقی ورثہ یتیم بچے اور عورتیں روتے اور چلاتے رہ جاتے تھے ان کے طاقتور چچا اور بھائی ان کی آنکھوں کے سامنے تمام مال و مطا پر قبضہ جمع لیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے جہاں کفر و شرک کافور ہوا اور دیگر تمام باطل رسموں کی اصلاح ہوئی اسی طرح میراس اور وسیعت کے سلسلے میں بھی تفصیلی احکام نازل ہوئے آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بھی وسیعت کے احکامات ہیں اس حوالے سے ہم نے یا ایوہ اللہزین آمنو کے سلسلے کی جن آیات کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں صورت المائدہ کی آیات 106 تا 108 ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر آہدکم الموت اذا حضر آہدکم الموت حین الوسیت اثنان ذواء ادل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ذربتم فی الارض فعصابتکم مصیبت الموت ناظرین ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وسیعت کرتے وقت آپس کے معاملات تیہ کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہو یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں میں سے دو شخص گواہ ہو جائیں پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے چاہے معاملہ ہمارے کسی رشدار ہی کا کیوں نہ ہو اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے پھر بعد میں اگر یہ پتا چلے کہ انہوں نے اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں اور اللہ سے ڈرو اور اس کے آقام سنو اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا گلتا ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کے لئے حضب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے موزز مہمان معروف دینی سکولر و امیر زندیم اسلامی محترم جناب شجاودین شیخ صاحب آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آیات تو بڑی طویل ہیں تین آیات ہیں اور اس لئے ہم نے تلاوت بھی مکمل نہیں کی انشاءاللہ درمیان درمیان میں گفتگو کرتے رہیں گے اس میں بنیادی طور پر وسیعت کا اللہ تعالی نے ذکر فرمائے تو میں یہ چاہوں گا کہ وسیعت کی ہمارے دین میں کیا اہمیت اور مقام ہے کچھ گفتگو اس کے بارے میں ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبرک و سلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلول خدت من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین جزاکہ اللہ خیر نوان صاحب اور جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بہت اہم نکتہ وراست کے تعلق سے بیان فرمایا اسی کے ساتھ وسیعت کے معاملے کو بھی عام طور پر بیان کیا جاتا ہے جہاں تک لغوی طور پر اس لفظ کو لٹرلی دکشنری کے تبار سے سمجھنے کی بات ہے تو وسیعت کیا ہے وہ بات جو بڑی ناسحانہ انداز میں کہیں جائے پھر ٹیکنکی لیے بیان کیا جاتا ہے کوئی معاملہ یا واقعہ پیش آنے سے پہلے ناسحانہ انداز میں ہمدردی کے انداز میں کسی کو کوئی بات کہنا تو ہمارے اس کے لفظ نصیحت بھی اردو میں مستعمل ہی استعمال کیا جاتا ہے البتہ عام طور پر اس کا مفہوم جو ہے ہمارے ہاں اکثر اور بیشتر یا اس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کسی کے انتقال کے تعلق سے کہ وہ اپنے انتقال سے پہلے کچھ معاملات کے تعلق سے وسیعت کر جائے اور پھر اس میں شریع نکتہ یہ بنتا ہے کہ وسیعت کا معاملہ کیا ہے ایسی بات جس پر عمل درامت کسی کے انتقال کے بعد کیا جائے گا تو وسیعت اگر ہم مالی معاملات میں کہیں جو جڑ جاتی ہے کسی کے انتقال کے ساتھ تو اس وسیعت پر عمل درامت اس کے مرنے کے بعد ہوگا تو ایک وسیعت مفہوم لغوی اعتبار سے ہے ناسحان انداز میں کسی کو کوئی بات کہنا اور ایک ہے جو ہم فقی انداز اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو وسیعت کرتا ہے البتہ اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل درامت کیا جاتا ہے تو جو پہلی والی بات ہے وہ بھی اہم ہے کہ وسیعت صرف یہ مالی معاملے کے تعلق سے نہیں ہوتی کہ جس کو ہم کہیں کسی کے انتقال کے بعد اس پر عمل درامت ہو اس کے تو خاص فقی مسائل ہیں لیکن عموم کے اعتبار سے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اہم معاملات کے حوالے سے بندہ وسیعت کر کے جائے مثال کے طور پر اگر کسی کی ذمہ قرض ہے تو لکھت پڑھت میں ہونا چاہیے گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے یا وہ لکھت پڑھت ہی گھر والوں کے علم میں ہو تو یہ وسیعت ہی ہے کہ اگر میں مر گیا تو بھائی میرے بعد اس کی ادائیگی کا معاملہ ہو اسی طرح کسی کی ذمہ زکاة لازم ہے یا کسی کی ذمہ حج لازم ہے تو اس کے کم سے کا مرساہ کو پتا تو ہو کہ بھائی اس کے ذمہ یہ معاملہ تھا تاکہ کل ادائیگی کا معاملہ ہو سکے اسی طریقے پر کچھ حق تلفیوں کے معاملات ہوتے ہیں یا کسی کے حقوق کے ادا کرنے کی بات ہوتی ہے یا کسی کے پاس امانت ہوا کرتی ہے تو ان امانتوں کے ادا کرنے کے تعلیس اس کو زندگی میں کوشش کرنی ہے ورنہ اس کی وسیعت وہ کر جائے کہ بھائی یہ میرے معاملات ہیں امانتوں کے حوالے سے لیندین کے اعتبار سے اس تعلق سے حدیث مبارک بھی ہمیں ملتی ہے کہ دو راتے بھی بندہ مومن پر ایسی نہ گزرے کہ وسیعت کیے بغیر گزار دے اہم معاملات کے حوالے سے جو اس کے ذمہ آتے ہیں یہ اموم کے تعلق سے بھی وسیعت کی ترغیر دلائی گئی ہے تشویق دلائی گئی ہے اور جو آج مسئلہ زیر گفتوگو ہے وہ تو وہی بات ہے کہ جب ایک شخص کا انتقال کا معاملہ ہے تو اس سے قبل وہ وسیعت کرتا ہے البتہ وسیعت میں دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے خود قرآن حکیم میں وہ رسا کے لئے حصے مقرر فرما دیئے سورة النساء آیت نمبر گیارہ و بارہ میں وضاعت آ جاتی ہے اور کچھ وضاعتیں پھر احادیس مبارکہ میں آتی ہیں تو وہ رسا کے حصے تو کیونکہ اللہ تعالی نے خود مقرر فرما دیئے ہیں تو نمبر ایک وارث کے لئے تو وسیعت کا کوئی تصور نہیں ہے اب جو وارث نہ ہو ایک دادا اس کا پوتا پوتی ہو سکتے ان کا وہ وراست محصہ نہیں بنتا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی قریب رشدار ہے کسی کا کوئی دوست ہے یا کوئی دینی ادارے کو دینا چاہتا ہے خید کے کام بھی لگانا چاہتا ہے تو ان حوالوں سے غیر وارث کے لئے نمبر ایک وسیعت کی جا سکتی اور نمبر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق یہ وسیعت کا معاملہ ایک تہائی کی حد تک ہے ایسا نہ ہو کہ اتنا کر جائے کہ وہ رسا کو کچھ نہ ملے تو ایک تہائی کی حد تک وسیعت کرنے کی گنجائش ہے تو وسیعت کی گنجائش ہے اور یہ دو اس کے اندر کنڈیشن ذہن میں رہیں ایک غیر وارث کے لئے ہوگی وارث کے لئے وسیعت جائز نہیں کیونکہ وہ رسا کے اس سے مقرر کر دے گئے اور دو وسیعت ایک تہائی مال کی حد تک کی جا سکتی ہے تیسی بات یہ بھی جان لیجئے کیا یہ وسیعت کرنا فرض واجب یا اس کا حکم ہے نہیں آپ کہیں گے اس کی گنجائش ہے اور بعض مرتبہ کبھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کچھ پہلو ایسے سامنے آ سکتے ہیں کہ جہاں کر لیا جانا ہی بہتر ہوتا ہے لیکن یہ فرض واجب حکم کے درجے میں نہیں ہے اس کی گنجائش ہے اور کچھ پہلو کے اتبار سے مستحب کے درجے میں بات آسف سے یہ ہے تو وسیعت اور وراست کے الفاظ کسی کی موت کے وقت ہی ہمیں عام طور پر سننے کو ملتے ہیں تو اس میں غالباً ایک فرق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وراست کے حصے بلکل مقرر ہے جبکہ وسیعت میں بندے کے پاس آپشن ہے بلکل صحیح بات ہے جیسے کہ اشارہ بھی کیا گیا کہ وارثوں کے حصے تو اللہ تعالی نے مقرر فرمایا جب آپ کے اسی سوائے سے ایک نقطہ بس یاد دہانی کے لیے آ جائے یہ اتنا اہم معاملہ ہے آپ دیکھیں نماز فرد ہے لیکن نماز کے رکعتوں کا ذکر قرآن کریم میں نہیں وہ نبی مکرم عدی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تفصیل ہمیں ملتی ہیں اسی طرح زکاة کی فرضیت کا ذکر قرآن پاک میں مل جائے کہ میں اس کی تفصیلات وہ احادیثیں ملتی ہیں فراست کا معاملہ اتنا اہم ہے اس کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے اور اتنا اہم ہے کہ ورسا کے حصوں کو اللہ تعالی نے ون ٹو ٹھری کر کے منشن کیا ہے تو اب وسیعت و وراثت کا فرق کیا ہوا وارثوں کو جو حصہ ملے وہ وراثت ہے وہ حصے خود اللہ تعالی نے مقرر فرما دیئے اور غیر وارث کے لیے نمبر ایک وسیعت کی گنجائش ہے ہاں حد کیا لگا دی گئی ہے حد لگا دی گئی کہ ایک تہائی سے زیادہ وسیعت نہیں کی جا سکتی تو وہ رسا کے حصے مقرر وہ شریعت کے حکم کے مطابق معاملہ ہوگا اور جس شخص کے پاس مال ہے اس کے بعد اختیار ہے کہ وہ ایک تہائی کے حد تک چار لوگوں کو وسیعت کرنا چاہے دو اداروں کو کر دے دو افراد کو کر دے یہ گنجائش اس کو دی گئی ہے عاشق صاحب یہ جو آیتیں مبارکہ تین آیات جو لی گئی ہیں اس میں جو احکام بیان ہوئے میں چاہوں گا کہ پہلے اس کا خلاصہ ہمارے ناظرین کے سامنے آجائے پھر ہم آیتوں کے جو زیلی مضامین اس پر بھی کلام کریں گے دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ یہاں پر وسیعت کے تعلق اس سے تعلیمتہ ہو رہی ہے اور حالت سفر کا ذکر آیا ہے وہ ایک خاص پس منظر ہے اور شان نزول میں باقیہ بھی ذکر ہوا اور وہ حالت سفر ہی کی کیفیت کی بات تھی حالانکہ بندہ اگر اپنے حالت حضر میں یعنی گھر میں بھی ہو تب بھی وسیعت کرنے کی گنجائش اس کے پاس موجود ہے البتہ جو آیات سے ہمیں بات سامنے آرہی ہیں وہ ایک حالت سفر کا ذکر آتا ہے اچھا جب بندہ وسیعت کر رہا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دو افراد کو گواہ اس پر بنا لے تاکہ آئندہ کسی قسم کی اگر کوئی نزاع کا معاملہ پیدا ہو جائے جھگڑے کا معاملہ پیدا ہو جائے تو گواہیوں کی بنیاد پر اس کو ٹیکل کرنا یا سیٹل کرنا آسان ہو جائے تو ایک شخص ہے وسیعت کرنے والا اور وہ وسیعت کرتے ہوئے دو افراد کو گواہ بھی بنا لے پھر اگر کوئی نزاع یا جھگڑے کا معاملہ جو کہ آیات کے ترجمے سے بھی بات سامنے آ رہی ہے پیچھے شان نزول کا واقعہ بھی ہے اگر کوئی نزاع یا جھگڑے کا معاملہ پیش آ جائے تو دو اور افراد کو گواہی دینے بلکہ قسم اٹھا کر بات کہنے گواہی دینے کی پیش کیا جائے گا وہ وہ ہوں گے جو مرنے والے شخص کے زیادہ قریب ہوں گے جس نے وسیعت کیا اور اس کا انتقال ہو گیا اور وہ قسم اٹھا کر ایک معاملے کو بیان کریں گے اور ان کی قسم اٹھائے جانے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا تو ایک ہے وسیعت کرنے والا وہ دو افراد کو بنائے گا گواہ اور اگر کوئی نزاع جھگڑا اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا تو دو اور گواہ کھڑے کیے جائیں گے جو میت کے قریبی لوگ ہوں گے وہ رسا ہوں گے وہ قسم بھی اٹھائیں گے اور پھر ان کی قسم اٹھائے جانے کے بعد معاملے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا پس منظر میں جو واقعہ وہ مفسرین تفسیر سے لکھا میرے سامنے بھی موجود ہے پورا واقعہ تو پڑھ کر سنانا حاصل اس کی ضرورت نہیں ہوگی بدیل نام کے ایک صاحب ان کا ذکر کیا گیا اور وہ حالت سفر میں تھے اور ان کے محسوس ہوا کہ شاید موت کا وقت قریب آ گیا تو ان کے پاس کوئی جو سامان تھا اور دو افراد ان کے پاس اس وقت عیسائی تھے ان کے نام بھی بیان کیا کہ تمیمداری اور عدی ان کے نام بیان کیے گئے دونوں مسیحیت کے ماننے والے تھے تو انہوں نے جو انتقال جن کے وقت قریب آ گیا تھا ان دونوں کو وسیعت بھی کی کہ میرہ مرمال گھر والوں کو پہنچا دینا اور انہوں نے کام یہ کیا کہ اس سارے سامان کے لسٹ لکھ کر سامان کے اندر بھی رکھ دی اچھا یہ لوگ گھر پہنچے ہیں گھر والوں کے حوالے سامان کی لیکن سامان میں ایک قیمتی پیالا تھا چاندی کا اچھی خاص اس کی ویلیو بنتی تھی وہ پیالا ان میں سے اندھوں نے رکھ لیا اور بہدار میں جا کے سیل آؤٹ کر دیا گھر والوں نے اب سامان کھولا تو ان کو سامان میں لسٹ ملی لیکن لسٹ میں سارا سامان جو آیا وہ تو تھا لیکن وہ پیالا نہیں تھا تو بہرحال ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا نہیں محمدل سارا سامان حوالے کر دیا اچھا بعد میں یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے تو پیالا بھیجا مارکٹ میں اور مارکٹ سے پتہ چلا کہ یہ پیالا ان دون افراد نے بھیجا تھا تو پھر گھر کے جو افراد تھے مرنے والے کے انتقال کر جانے والے شخص کے جو افراد تھے ان کو بلائے گیا اور انہوں نے قسم اٹھائی اور ان کی قسم کو حضور علیہ السلام میں قبول فرمایا اور وہ پیالے کی جو رقم تھی ان کو واپس کروائی گئی ہے کیونکہ پیالا تو سیل آؤٹ ہو گیا تھا کسی سنار کے پاس تو یہ بات پوری ہوئی تھی ہے کہ وسیعت کرنے والا اور پھر وہ دو گواہ بنائے گا اور نزاع پیدا ہوا جھگڑا پیدا ہوا تو میت کے قریبی دو افراد کو کھڑا کیا گیا اور نماز کے بعد اور نماز نمازِ عصر وہ تھی جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاملہ کیا نماز کا معاملہ بڑا اہم عصر کے وقت کا معاملہ بڑا قیمتی ہے دن کے فرشتے جا رہے ہوتے رات کے فرشتے آ رہے ہوتے لیکن ذہن میں رہے نماز ہے مسجد ہو برکت والا وقت ہو تو آدمی جھوٹ بولتے ہوئے بھی تھوڑا سا احتیاط کرے گا لیکن بعد حد تو اس موقع پر ان کی گواہی پھلی گئی ہے اور یہاں پہ نماز کا ذکر آتا ہے اس پر آگے بھی ہم کلام کر لیں گے انشاءاللہ اس کا بھی بڑا اہم تعلق بنتا ہے اور کیونکہ یہاں پہ دو غیر مسلموں کا معاملہ تھا تو اس پر فقہہ نے لکھا کہ اگر غیر مسلموں سے مراد یہ کہ اہل کتاب کا مسکم ہوں تو ان کی عبادت کا جو وقت ہوگا اس وقت ان کو گواہی کے لیے وہ کھڑا کیا جائے یہ لب لباب ہے اب تک جو اس میں جو احکامات ہمارے سامنے آنے والے ہیں پہلی آیت پر آتے ہیں آیت نمبر ایک سو چھے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایو اللہ زین آمنو اے ایمان والو شہادت بینکم اذا حضر آہدکم الموت اہل تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب تم میں سے کسی پر موت آئے اور وسیعت کرنی ہو تو پھر دو صاحبِ عدل لوگ تم میں سے گواہ ہو جائے تو سوال میرے یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر موت کا ذکر کیا گیا ہے تو کیا یہ وسیعت صرف موت کے وقت ہی کرنی ہوتی ہے یا کی جا سکتی ہے دو باتیں ہیں اول تو موت کا وقت ابھی پتہ نہیں بات وقت کچھ آثار ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ شاید اب وقت قریب آگئے ہیں اب اگر کسی نے اب تک نہیں کی اور آثار محسوس ہو رہے ہیں اور وسیعت کرنا چاہے تو کر لے چاہے کیوں کہہ رہے ہیں کہ وسیعت کرنا فرض تو نہیں ہے وہ راساک ان کا اقمیل ہے وہ تو فرض کے درجے میں ہیں لیکن وسیعت کرنا فرض نہیں ہے لیکن کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن سوال ہے کہ موت کے آثار نظر آئیں انتہائی شدید ترین بیمار کوئی ہو جائے اور جاں پراکٹرز جواب دیتے کہ بھئی میں فلان کے بارے میں سوچ رہا تھا لیکن اس فلان کو دس لاکھ سے کام نہیں چلے گا تو ہو سکتا ہے بات میں اپنی وسیعت بدل بھی لے زندگی ابھی اس کو اللہ تعالی نے دی ہے اور جو بات اس سے پہلے میں ابتداء میں کی تھی یہ تو ہے مال کے تعلق اس سے لیکن جو امانتوں کا معاملہ لیندین کا معاملہ قرض کا معاملہ یہ معاملہ تو اکثر و بیشتر مستقل بنیادوں پر پیش آتے ہیں اس کا بہترین حال ہے کہ لکھت پڑک میں چیز ہونی چاہیے اور گھر کے افراد کو پتہ ہونا چاہیے تو یہ بھی ایک وسیعت کہ اس معاملہ میں شکل ہے بھائی اگر میں چلا گیا یہ میرے ذمہ قرض ہے یہ میرے پاس فلان کی امانت ہے یہ میرے پاس فلان کی گاڑی یہ میرے پاس فلان کا سونا رکاوہ ہے تو یہ آدمی کو تو زندگی میں کرنا چاہیے موت کا کچھ پتہ نہیں ہے تو موت کے آثار کے وقت ہی وسیعت کی جائے یہ تقادہ نہیں ہے بلکہ آدمی عام حالات میں بھی وسیعت کر سکتا ہے اچھا گواہوں کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ زوا عدل منکم تو یہ کس قسم کے گواہ ہوں گے جب منکم کہا جا رہا ہے تو یہ خطابت کا انداز جا ہے وہ ایمان والوں سے ہے تو مفسری نے لکھا اس سے مراد مسلمان ہے یعنی تمہاری ملت پر ہوں تمہارے دین پر ہوں اور عدل کی اگر بات کو اور کھولا جائیں تو پھر یہ کہ قابل اعتماد بھی ہوں اب اس میں تفصیل ہے تفصیل یہ ہے کہ فقہ نے یہاں تک لکھا کہ گواہ ایسے ہوں کہ کم از کم وہ ظاہری پبلک اعتبار سے کبیرہ گناہوں میں مبتلہ نظر نہ آتے ہوں بھئی تنہائی میں کوئی کیا کر رہا اس کا رب کا معاملہ ہے لیکن قبائر کا اعتقاب اگر کھلے عام ہو رہا ہے تو بھئی یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں پھر فقہ اور آگے بھی گئے ہیں بعض تو اس حد تک گئے ہیں کہ جو اسلامی تہذیب اور معاشرت کے آداب ہیں جس میں بعض باتیں فرض درجے کی نہیں مگر وہ ہماری اقدار اور ہماری تہذیب کا تقادہ ہیں سر کو ڈھاپنے کی بات ہے ٹھیک ہے جی ادھر کھڑے ہو کر کھالی ادھر کھڑے ہو کر کھالی ہے اس سے احتیاط کرنے والی بات ہے تو بعض فقہ یہاں تک بھی جاتے لیکن یہ سارے معاملہ احتیاط اور استحباب کے درجے کے ہیں اصولی بات کیا ہے کہ تمہاری ملت تمہارے دین پر ہو دین اسلام کے ماننے والے ہوں مسلمان ہوں اور دوسری بات ہے کہ قابل اعتماد ہونے چاہیے کم از کم اتنا تو خیال لکھا جائے کہ بھئی کبیرہ گناہ میں اعلانی عطاہ پر مقتلہ نہ ہو یہ تو تمام بھی فقہ ہا بنیادی بات کو بیان کرتے ہیں یعنی ایک آدمی کی شہرت ایسی خراب ہے اور آپ نے اس کو گواہ بھائے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا تمہارے علاوہ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں اگر تم سفر میں ہو اور تم پر موت کی مصیبت آ جائے اس میں دو سوال ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ غیرکم سے کون لوگ مراد ہیں پہلے منکم کہا تھا تو مسلمان تھے غیرکم تمہارے علاوہ کون ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے تو اس میں جیسے واقعہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو صاحب تھے وہ تو مسلمان تھے جن کو گواہ بنایا وہ کون تھے وہ عیسائی تھے تو اہل کتاب کو کہ بھائی اگر مسلمان دستیاب نہیں ہیں تو اہل کتاب میں سے یا غیر مسلموں میں سے کسی کو گواہ بنا لینا بہتر ہے تاکہ مالی معاملات اور دیگر امور اس میں کسی کی حق تلفی کا معاملہ نہ ہو جائے تم یہ نہ دیکھو کہ کوئی مسلمان تو دستیاب نہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو اور کسی حقدار کو اس کا حق پہنچ جائے کسی کی زیادتی کسا زیادتی کا معاملہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کو سٹل کرنے کے لئے اگر تمہارے میں مسلمان گواہ موجود نہیں تو غیر مسلم کو ہی تم بنا سکتے اور یہ کیونکہ سفر کے معاملات ہیں حضر میں تو مندہ ملی جاتے ہیں مسلمان ظاہری بات ہے اس میں بھی اہم نقطہ ہے کہ جب مسلمان مسلمانوں کے درمیان رہتے ہو آج یہ شوق چاڑ پا رہا ہے کہ دنیا کی کسی اور کونے میں جا کے رہیں تو وہاں پھر نہ حلال گوش ملتا ہے نہ کچھ اور مل پاتا ہے وہ معاملہ وہ الگ بات ہے کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کے تعداد دنیا میں بڑھ گئی لیکن بات ہے کہ سفر میں اس طرح کے معاملات پیش آ سکتے لیکن جب بندہ اپنی جگہ سٹل ہوتے اس کو حضر کی حضر ناصر کرام کہتے ہیں سفر اور اس کی اپوزڈٹ حضر ہے تو اپنے علاقے کے اندر ہیں وہاں تو اس طرح کی نوبت پیش نہیں آئے گی اچھا یہاں پر ایک لفظ آیا مصیبت الموت موت کی مصیبت تو یہ موت کو مصیبت کہا گیا ہے کیا معنی ہے حالانکہ کبھی تو یہ بھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات میں رکاوٹ تو موت ہی کا معاملہ ہے موت آئید اور بندہ ہے مومن اگر ہے اس کی روح اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے ابو دعو شریف کی تفصیلی حدیث ہے تو بہت اچھا سوال ہے آپ کا حاصل میں ہمارے ہاں لفظیں مصیبت بلکہ عربی اسلوب میں میں اور ہمارے ہاں کوئی زیادہ اردو میں مصیبت عام طور پر کسی نا خوشگوار واقعی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی اسلوب کے اعتبار سے عموم کے اعتبار سے جو کچھ وارد ہو رہا ہے وہ مصیبت ہے وارد ہونا آ پڑنا لفظیں مصیبت اس کے لیے استعمال ہوتا ہے خواہ اچھا مجھ پر وارد ہو رہا ہو یا کڑوا مجھ پر یا برا مجھ پر وارد ہو رہا ہو لیکن ہم انسانیں کمزور ہیں ہم نا خوشگوار صورتحال کا تأثر زیادہ لیتے ہیں یعنی گھر والے پورا سال کھانا الحمدرہ بنا کر کھلاتے ہیں کسی کی والدہ کسی کے اہلیہ اور جھوٹے ملک شکریہ بھی ادا نہیں کرتے تعریف بھی نہیں کرتے لیکن سال کے تین سو پیسٹھ دن میں سے دونے میرچ اوپر یا نیچے ہو جائے تو فوراً تاثر فوراً لیا نا تو ہم آ رہے ہیں کیونکہ زیادہ تاثر لیتے ہیں ہم نا خوشگوار صورتحال کا تو اکثر لفظیں مصیبت نا خوشگوار صورتحال ہی کے لئے استعمال ہو جاتا ہے مرنہ اصل کے اعتبار سے لغوی اعتبار سے جو کچھ وارد ہو رہا ہے وہ لفظیں مصیبت کے ذیل میں آتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بھی آ سکتی ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے اس کا مطلب ہے ہر وقت ہم حالت مصیبت میں اس مفہوم میں ہیں کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ وارد ہو رہا ہے شکس آب آیت کے اگلے سے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ قسم کھا کر یہ کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے چاہے کرابتداری کیوں نہ ہو اللہ کی قوائی کو نہیں چھپائیں گے اس صورت میں ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے یہاں پر قسم کا ذکر آیا کہ وہ قسم کھائیں گے میں چاہوں گا کہ قسم کے بارے میں ہمارا دین جو بنیادی رہنوائی ہمیں عطا کرتا اس کا ایک خلاص ہمارے ناظرین کے لئے بیان ہو جائے دیکھیں پہلی بات ہے کہ قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے ہم لوگوں کو ہمارے بعض معاملات میں اچھا بات بات پر قسم اٹھانے یہ کوئی پسندیدہ بات بھی نہیں ہے اور اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی بالکل قابل اعتماد ہے ہی نہیں اس سے اس غریب کو ہر مرتبہ قسم اٹھانی پڑتی ہے تو جب کبھی نزا کا معاملہ پیش آ جاتا ہے اور کوئی اہم معاملات ہوا کرتے ہیں تو پھر قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے اس صورت میں بندہ مومین کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا جائز ہے یہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ کے سرے وہاں اور قسم اٹھائی جاتی ہے نہیں کسی کے معاف کیلے گا بالوں کیوں نہ جانے کس کس کی قسم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ ایک حتیث مبارک میں تو یہ کہ غیر اللہ کے قسم اٹھانا یہ شر کے درجے میں بات آتی ہے تو یہ ایک اہم معاملہ کہ جب انتہائی ضرورت ہو تو قسم اٹھائی جا سکتی ہے قسم صرف اللہ تعالیٰ کی نام کے اٹھانی چاہیے پہلی بات آجا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی قسم اٹھائی اب یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بڑتر تو کوئی ذات نہیں بندہ قسم اٹھائے گا وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ سب سے بڑتر ذات اللہ کی لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کوئی بات بیان فرماتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اصل میں کسی بات کو بیان کرتے ہوئے کسی بات کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے وہ قسموں کا جو سکر قرآن پاک میں اللہ کے تعلق سے آتا ہے اس کا بھی میں نے اشارہ کرنا چاہاں اگلی بات یہ ہے کہ قسم کا معاملہ اتنا اہم ہے قسم اٹھانا گواہی کی بات کرنا گواہی دینا قسم اٹھانا یہ معاملات اتنے اہم ہیں کہ اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے یا جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو یہ قبیرہ گناہوں میں شامل ہیں اور یہ ایسا قبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے ٹیک لگائے بیٹھے تھے تقیئے کے ساتھ اور آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا والدائیں کی نافرمانی کرنا بہت بڑے گناہ ہیں لیکن پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ نے فرمایا کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی اتنی مرتبہ آپ نے اس کو بیان فرمایا کہ صحابی بتات فرماتے ہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید حضور خاموش ہی نہ ہوں گے اس انداز سے یہ جھوٹی قسم یا جھوٹی گواہی اس کے گناہ کی شدت کا اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ بخاری شریف مصریف شریف کی روایت ہے اور دوسری طرح بات ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں بڑے بڑے معاملات کے لیے چند ہزار روپے میں جھوٹی خسمیں دینے کھانے کو اٹھانے کو تیار ہو جاتے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جاتے تو بات اصل یہ ہے کہ جو قسم اٹھانے کا معاملہ سچی گواہی دینے کا معاملہ اس کے ساتھ پورا پیرڈائیم بھی دین کا سامنے ہونا چاہیے بندہ اللہ کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے خوف خدا اس کے دل میں ہے تو یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے اور اگر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے تو پھر جھوٹی قسم کے بندہ شرک بھی کر جاتا تو نہ جانے کیسے کیسے جرائم میں مقتلع ہو جاتا ہے تو ایک تو جھوٹی قسم یا جھوٹی شہادت جھوٹی گواہی یہ بڑے جرائم میں سے بھی بہت بڑا جرمہ جیسے کی حدیث سے بات واضح ہوئی پھر فقہاں نے اس کی تفصیل کی ہے وہ فقہی اعتبار سے قسم کا منعقد ہونا یا نہ ہونا اور پھر اس سے مطالع جب قسم اٹھا لی جائے اور کبھی قسم توڑنا پڑتی ہے تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے اس کو پھر فقہاں نے بیان فرمی اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ کبھی ناظرین سنیں تو ان کو کلک ہو جائے کہ کس مسئلے سے مطالع کلام ہو رہا ہے قسم کے لیے یمین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو ایک قسم بیان کی کہ یہ قسم کی یمین غموظ جیسے کہا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ ماضی کے کسی واقعے پر بندہ جھوٹے قسم اٹھائے ماضی کے کسی واقعے پر بندہ جھوٹے قسم اٹھائے تو یہ بہت گناہ کی بات ہے اور اس کا کوئی کفارت تو واجب نہیں ہوتا لیکن گناہ اپنی جگہ بہت بڑا گناہ ہے جیسے کہ پچھلی حدیث مبارک میں ذکر ہمارے سامنے آ چکا ہے اور غموظ کیوں کہتے ہیں اس کو بھی فقہہ نے بیان فرمایا کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ دوبا دینے والا یعنی یہ ایک ایسی قسم ہے جو بندے کو دوبا دینے والی ہے یعنی گناہ کے وبال میں غرق کر دینے والی ہے اس کو یمین غموظ کہا گیا یہ ماضی کے کسی واقعے پر جان بوچ کر جھوٹی قسم اٹھانے کے تعلق سے ایک کو کہا گیا یمین لغب لغب بیکار کو بھی کہتے ہیں بفائدہ کو بھی کہتے ہیں اس کی بھی دو باتیں فقہہ بیان فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ ماضی کے کسی واقعے کو بندے نے سچا جانا اور اس نے قسم اٹھا کر بیان کر دیا اس کی لاعلمی تھی یا اس کی غلط فہمی تھی ایک واقعے کو اس نے سچا جانا اور قسم اس بارے میں اٹھا لی تو یہ قسم منقد نہیں ہوتی اس پر کوئی کفارے وغیرہ کا معاملہ بھی نہیں آتا اور ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ بعض اوقات بلا ارادہ زمان سے عربوں کا معاملہ تھا وہ بار 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 پر قسمیں کھاتے تھے واللہی بللہی تاللہی تو بلا ارادہ جو قسم اٹھا دی جاتی ہے اس پر بھی کوئی وبال کا معاملہ نہیں ہے نہ کوئی کفارے اور گناہ کا معاملہ اس بلا ارادہ اٹھائی جانے والی قسم کو بھی یمین لغو فقہہ نے بیان فرمایا اب ہے وہ جس کا انعقاد ہو جائے یمین منقیدہ جسے کہا جاتا ہے ایسی قسم کے جس کا انعقاد ہوگے جو کہ ثابت ہو جاتی ہے اور وہ کیا ہے آئندہ حوالے سے مستقبل کی حوالے سے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھا لی جائے تو اگر وہ قسم اٹھا لی جائے اور وہ کام کر دیے تو قسم توڑ دی کوئی حقی اگر قسم ٹوٹ جائے گی تو اس کا کفارہ واجب ہوگا اقسام ہیں قسم کے اعتبار سے غموس اور لغو اور منقیدہ اس کو پھر فقہہ نے بیان کیا ہم نے بنیادی بات بیان کی کبھی کوئی فقہی مسئلہ پیش ہے تو مفتیان کرام سے رابطہ کر کے مسئلہ معلوم کرنا چاہے عشق صاحب اس میں زمنی طور پر ایک بات آ رہی ہے کہ نماز کے بعد ان کو روک لیو تو نماز کے بعد روکنے سے کیا مراد ہے یہ جو واقعہ بہن کیا گیا تھا بدیل کا کی جو شان نزول کا واقعہ تھا تو اس واقعے میں تو حضور علیہ السلام نے قسم اٹھانے کے لئے نمازِ عصر کے بعد روک لیا لوگوں کو قسم لی گئی تو اکثر فقہہ اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد نمازِ عصر ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کے واقعے میں نمازِ عصر کا معاملہ آتا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ الصلاة مطلق اعتبار سے کہ نماز کے بعد کھڑا کیا جائے ہاں عصر کا وقت بڑا قیمتی ہے اگر الہامی کتابوں کے ماننے والوں کی بات کی جائے رات کے فریشتوں کے آمد کا موقع دن کے فریشتوں کے جانے کا موقع برکت والا وقت بھی ہے تو نماز بھی ہو برکت والا وقت بھی ہو پھر نماز کی جگہ اگر مسجد بھی ہے کبھی مسجد کے علاوہ بھی جماعت ہوتی ہے اور اگر مسجد بھی ہو تو یہ ایسی کیفیات ہیں کہ آدمی کے دل میں خوفِ خدا رہے گا اور وہ اللہ کا خوف کر کے مقام کا خوف کر کے وقت کا خوف کر کے نماز ابھی ادا کی اس کا خوف رکھ کر بندہ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے گا تو یہ اس کا فائدہ ہے تو دو باتیں ہوئیں اکثر فقہہ نے اس سے اثر کی نماز مراد لی اور بعض کا خیال ہے کہ الصلاة مطلق ہے کسی بھی نماز کے بعد پھر ایک سوال آئے گا جو کہ شان نزول میں میں نے بیان کیا تھا اگر وہ غیر مسلم ہیں اور کم سے کم احلے کتاب میں سے اللہ کو تو مانتا ہے تو ان کے ہاں جو بھی عبادت کا تصور ہوگا اس کا جو وقت ہوگا اس وقت ان سے گواہی لی جائے اس سے ایک بات پتہ چلی ہمارے حضارتوں میں ہوتا اللہ معاف کر پھر جھوٹی گواہییں بھی لوگ دیتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جانگا قسم اٹھا تو میں سچ کہوں گا سچ کسی وہاں کچھ نہیں وہاں پھر جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و معنی میں رکھے بات یہ کہ اللہ کا خوفی دل سے نکل گیا ورنہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا اچھا ایک نقطہ قسم صرف کس کی اٹھائی جا سکتی اللہ تعالیٰ کی البتہ فقہہ فرماتے ہیں اگر کسی نے قرآن پاک کی قسم اٹھا لی تو وہ واقع ہو جائے گی تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ ذرا ایک ٹیکنیکل بحث ہے لیکن بعد یہ کہ ہمارے معمول یہ ہے کہ وہ قرآن پاک پر قسم اٹھائی جاتی ہے تو خوف خدا اگر ہوگا آخرت کا احساس ہوگا تو اس موقع پر جب قسم اٹھائی جائے گی تو بندہ جھوٹی قسم اٹھانے یا جھوٹی گواہی دینے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا زندن ایک واقعہ ہے ایک مفتی صاحب نے بتایا آپ کے علمے ہیں کہ مسجد نبی کی بالکل سامنے عدالت بھی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے کوٹ ہے وہاں پہ تو ایک مفتی صاحب نے بڑی زبرز بات کی کہ بعد مرتبہ اگر جج کچھ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کو ذرا ہیر پھیر کر رہی ہے کہتے ہیں اس کو رسول اللہ علیہ السلام کے روزہ تھر پر لے گئے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھارے سچی بات ہے کہ یہاں تو دل آدمی کا بندہ مسلمان اگر ہو بندہ مسلمان ہو تو اس کا دل بھی ذرا درم ہو جائے گا اور کسی جائے صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر بھی مہین مدفون ہے اور سیدنا عمر بھی مہین مدفون ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا مدفون ہے ماں اس کو لے جا کے کھڑا کر اور اب اس سے قسم لوگاں پر تو یہ ہیں کچھ لوگوں کے معمولات اس طرح کے اصل بات کیا ہے نماز کا وقت نماز کا مقام بابرکت وقت تو خوف خدا دل میں ہوگا تو صحیح گواہی دی جائے گی انشاءاللہ مہتون ناظرین پہا میں وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو بکیہ جو دو آیات ہیں صورت المائدہ کے آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108 اس پر بھی کلام کریں گے فیل وقت اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتون ناظرین پرگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوشحام دید کرتے ہیں ناظرین آج کے پرگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وسیعت اور اس سے متعلق آخکامات کے حوالے سے اور جو آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں وہ صورت المائدہ کی آیت نمبر ایک سو چھے سے لے کر ایک سو آٹھ تک ہیں آیت نمبر ایک سو چھے کے جو مضامین اور آخکامات ہیں ان پر ہم نے کلام کر لیا ہے آیت نمبر ساتھ سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں شخصہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک حکم اشارت فرمایا ہے کہ جو دو لوگ جنہوں نے قسم کھائی ہے آ کر گواہی دیئے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے گناہ کمایا ہے تو ان دونوں کی جگہ دوسرے دو لوگ پھر کھڑے ہو جائیں گے اور یہ وہ دو لوگ ہوں گے جن کا حق مارنے کی پہلے دو لوگوں نے کوشش کی تھی تو اب یہ دو لوگ کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائیں گے ہماری گواہی زیادہ حق پر مبنی ہے ان دونوں کی گواہی کے مقابلے میں اگر ہم ایسا کرے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے تو یہ جو حکم بیان ہوا ہے اس کی کیا حکمت ہے اور کیا بنیادی فلسفہ ہے جس طرح پچھلی گفتگوی باید سامنے بھی آئی اور پورا واقعہ شہنی نزول کا سامنے آیا ایشہ اس کے اندقال ہونے کو آیا اسے دو افراد کو گواہ بنایا وسیعت کر دی اور ان افراد نے گواہی دی بلکہ سامان تو پہنچا دیا لیکن اس سامان میں سے پیالا وہ غائب ہو گیا تھا اور جب پوچھا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا اب جو میت کے ورسات تھے قریبی لوگ تھے انہوں نے ان کے پاس لسپ وجود تھی تو ان کو اندازہ تھا کہ اس میں سے جہاں وہ غائب ہے اور بعد اس پیالے کا پتہ بھی چل گیا کہ مارکٹ میں ان دو افرادیں بیچا تھا اب ان کو موقع ملا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم اتھائی کہ ہمارا حق تو مارا گیا اباس ثابت بھی ہو گئی اس کا ایویڈنس بھی آ گیا تو ان سے رقم لے کے ان کے حوالے کی گئی بلکہ وہی بات عیسیت کریم آمد سامنے آ رہی ہے کہ ایک وسیعت کی گئی اس پر دو گواہ بنائے گئے لیکن وسیعت جن لوگوں کے بارے میں کی جا رہی یہ وسیعت کرنے والے کے ورس کے لئے وسیعت تو نہیں ہے مگر اس کے معاملات کا تو مطالع اس سے ہے تو ویعت جو ہے اس کے قریبی لوگ وہ محسوس کرتے کہ ان کا حق مارا گیا تو ان کو کھڑا کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے جو زور ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی کیونکہ اور کوئی ایویڈنس مل لی رہا ہے اہم بات ہے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے جانے کا معاملہ تو اس سے یہ ہے آگے بھی ذکر آ جائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ پہلے دو والوں کو اگر یہ اندازہ ہوگا کہ آئندہ اور گواہی بھی آ سکتی ہے تو وہ پہلے ہی مدلے پر اپنے آپ کو درست کر لینے یا خیارت کرنے سے رکھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرا ان کو بھی جو وسیعت کرنے والے کے قریب لوگ ہیں جس کا انتقال ہو گیا ان کو بھی اپنا مدعا بیان کرنے یا اپنا حق لینے کے لیے ایک موقع جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ وہ قسم اٹھا کر اپنا مدعا بھی بیان کر کے اپنے حق کے حصول کے لیے کوشش کر سکتے ہیں عجیش ایش ایسے پہلے تو بات قسم کی آئی تھی یہاں پر بھی شہادت کا لفظ دوبارہ استعمال ہوا ہے تو تقریباً ویسے تو قریب قریب کی چیزیں بنتی ہیں لیکن بہرحال شہادت جس کو ہم مردو میں گواہی دینا کہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی دین اسلام کو بنیادی رہنمائی ہمیں دیتا ہے اب لفظیں گواہی کو کھولے تو بہت کھل جائے گی بات میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں گواہی نہ دوں اسلام میں اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ لا شریک تو ایک تو گواہی کو اگر کھولا جائے تو یہ بہت تفصیل اس میں آ سکتی مثال کے طور پر ابھی تم بات کر رہے ہیں وسیعت پر گواہوں کے تعلق سے ہمارے دین نے کچھ جرائم پر سزائیں معین فرمائی ہیں ان سزاؤں کے ثبوت کے لئے گواہی دینے کا معاملہ جو سزائیں فکسٹ ہیں ان کے تعلق سے بھی مثال کے طور پر قتل کے حوالے سے معاملہ ہے اور حدود جہاں پر اپلائی کی جاتے ہیں فکسٹ ہیں چوری وغیرہ ڈاکی وغیرہ تو جرائم کے ثبوت کے لئے گواہی کا استعمال اسی طرح مالی لینڈین کا معاملہ جو قرآن پاک کی طویل ترین آیت ہے آیت الدین ہم نے مطالبی کیا سور البقرہ کے آیت نمبر 282 کہ قرض کا ادھار کا معاملہ اس کو لکھ بھی لیا کر اس پر دو گواہ بنا بھی لیا کر اسی طریقے ببصیت کا کلام ابھی ہمارے سامنے آ چکا ہے چاند دیکھنے کا معاملہ آتا ہے گواہی لی جاتی ہے اسی طریقے پر کبھی یہ بات کہ بھائی یہ بچہ جو ہے یہ فلا عورت ہی کے بدن سے پیدا ہوا تو کبھی اس کی بھی گواہی کی ضرورت پیش آتی زمنا نیک نکتہ ہے بعض ایسے معاملات ہیں جو خاص عورتوں سے مطالق ہیں اور وہاں صرف عورتوں کی گواہی چلے گی خواہ و رضاعت کا معاملہ ولادت کا معاملہ حیث وغیرہ کا معاملہ یہ معاملات خاص عورتوں سے مطالق یہ میں نے کیوں ارس کیا کہ جب وہ صورت البقرہ والی آیت آتی ہے کہ بھائی ایک دو مردوں کو گواہ بناو اور دو مرد نہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کو اس کی وضاعت ہم نے کر دی تھی تو کہیں اگر یہ ہے تو کہیں یہ بھی ہے کہ عورت ہی کی گواہی چلے گی تو کبھی یہاں نہیں کہا جائے گا کہ مردوں کو ڈیگریٹ کر دیا گیا اورے بھائی ان سے مطالقہ معاملہ نہیں ہے عورتوں سے مطالقہ معاملہ ہے اسی عورت کی گواہی مہا پر ایکسپ کی جاتی خبول کی جاتی ہے تو بہرحال اسی طریقے پر ووٹ بہرحال وہی ایک قسم کی گواہی ہے کہ بندہ گواہی دیتا ہے میں اس کو نمائندہ بنانے کے لیے پریزنٹ کرو بڑا نیک آدمی ہے بڑا پارس آدمی ہے بڑا صاحب کردار ہے بڑا مخلوق خدا کا درد رکھنے والا ہے تو اگر اس اعتبار سے کھولے تو زندگی کے تمام معاملات ایک بندے کا اسلام میں داخل ہونا وہ بھی گواہی دے کر ہے اسی طریقے پر جرائیم کے معاملات لیندین کے معاملات وسیعت کے معاملات ووٹ کے معاملات یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ گواہی کے زیل میں آ جاتی ہیں قرض کا ذکر میں نے کر دیا اس پر بھی گواہی پیش کی جاتی ہے پھر تفصیل ہے کہ شہادت اور پھر اسصلاحی معانہ میں شہادت کیا ہے پھر شہادت کی اقسام کیا ہو سکتی ہیں دو دن باتیں صرف ہماری ناظرین کے دلچسپی کے لیے وہ کیا ہے ایک شہادت کی قسم میں عینی شہادت کسی آنکھوں سے دیکھا ہو ایک ہے سمعی شہادت کان سے سنا ہو ایک لکھا ہے فقہہ نے شہادت پر شہادت ایک بندہ شاہد ہے گواہی دینے والا ہے ایک واقعہ پر گواہ ہے مگر وہ اپنے اس گواہی کے لیے ایک اور گواہ کو پیش کرتا ہے تو یہ شہادت پر شہادت کی بات ہو جائے گی پھر کچھ لسٹنگ کی ہے فقہہ نے ہر آدمی گواہی نہیں دے گا اس کا آقل ہونا اسی طریقے پر بالغ ہونا وہ دیکھنے کے قابل بھی ہو وہ سننے کے قابل بھی ہو وہ بولنے کے قابل بھی ہو یہ خاص معاملات ہیں پھر حدود کے حوالے سے وہ جہاں شہادتیں چاہیے ہوتی ہیں تو اکثر فقہہ یہی فرماتے ہیں کہ مردوں کی گواہی مہا قابل قبول عورتوں کی بات آئے گی خاص معاملہ جیسے کہ میں نے اشارہ کی رضاعت کا معاملہ ولادت کا معاملہ یہاں صرف عورت کی گواہی چلے گی تو یوں پھر شہادتوں کی اخسام بھی فقہہ نے بیان کی ہم نے صرف اشارہ کی ہے تفسیرات جو ہیں وہ تفاصیر میں یا فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں اس میں بھی بنیادی چیز تو خوف خدا ہی ہے یعنی سچی گواہی جو بندہ دے گا وہی دے گا جس کے دل میں خوف خدا ہو ورنہ جیسے سورہ نحل میں غالباً وہ الفاظ آتے ہیں غالباً سورہ نیسا میں الفاظ آتے ہیں ان کے قیامت کے دن کون وکیل بنے گا بڑا مشہور واقعہ جو ہوا نا جو ایک منافق کی طرفداری کرنے کی کوشش کی گئی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیئے کہ اس مقدمے میں وہ منافق جو تھا تو قانون مسلمان وہ حق پر رہی تھا یہودی حق پر تھا تو اس منافق کے کچھ طرفدار کھڑے ہو گئی یہ بہت قیمتی مقام آپ نے قرآن حکیم کا پیش کیا ہے کہ آج نے تم اس کے طرفدار بن گئے ہو آج نے تم جھوٹی گواہی دے کر اس کو بچا رہے ہو کل اس کا وکیل کون بنے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کان کھول کے لوگوں کو سننا چاہیے جو اللہ کا نام دے گا قرآن حکیم پر حلف اٹھا کر اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی گواہی دیتے ہیں چند پیسے بنانے کے لیے اس میں کچھ وکلا بھی شامل ہیں اور جھوٹے گواہ بھی شامل ہیں لیکن کیا ہے آج تم چرف زبانی کرو حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی شخصات ہو چرف زبانی کر کے اپنا مقدمہ پیش کر دیتا ہے اور زمین کا کوئی ٹکڑا لے جاتا ہے یعنی غصب کر لیتا ہے یہ کل قیامت کے دن انگاروں کا معاملہ ہوگا وہ جہنم کی آگ میں جلائے جائے گا تو بات اصل وہی ہے منعنا خوف خدا نہ ہو تو گواہی دینا تو دور کی بات ہے بندے قدر کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے زنا کرتے ہیں ماباب تک کے ساتھ زیادتیاں کر جاتے ہیں تو اصل نکتہ وہی ہے خوف خدا کا معاملہ یہ تعلیمات سامنے تو آ رہی ہیں بات ہی کہ عمل کون کرے گا جس کو خوف خدا ہو دیکھیں ہم نے کبھی کسی موقع پر کلام کی ہے مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ خاندانی زندگی کے بارے میں جب احکامات آتے ہیں تو اللہ بار بار کیا فرماتا ہے اتقو اللہ اتقو اللہ خدبہ نکا نبی علیہ السلام دیتے ہیں تو چار آیات تلاوت فرماتے ہیں چاروں میں چار مرتبہ تو یہاں بھی آگئے تقوی کا حکم آ رہے ہیں تو جس کو خوف خدا ہوگا وہ بیوی کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرے گا جس کو خوف خدا ہوگا کہہ رہا ہے اللہ فرماتا ہے طلاق بھی دو تو خوبصورت ہی اس حد ان کو فارق کرو اللہ اکبر نا خوشگوار کڑوہ معاملہ طلاق کا اور قرآن کہتا ہے خوشگوار انداز سے پورا کرو حتیٰ کہ لکھا نا وَمَتِّعُوْهُنَّ کچھ نہ کوئی دے دلا کر فقہ نے لکھا کچھ بھی تو نے تہنی کیا تو کوئی جوڑا ہی دے دو آپ مجھے بتایا تو چھیننے کی باتیں ہوتی قرآن کہتا ہے جوڑا دے کے بھارے کرو کیا مطلب ہے یہ وہ الہاز کرے گا بھائی جس کو خوف خدا ہوگا جس کو خوف خدا نہیں وہ طلاق کہاں پہنچے گا نکا نہیں کرتا وہ تو زنا کرتا ہے تو بات بالکل بجائے کہ ان سارے احکامات کا خیال رکھے گا کون جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اسی سے پتا چلا شریعت حکم بھی عطا کرتی ہے لیکن اللہ نے شریعت کے ساتھ ایمان کی بات بھی تو رکھی ہے انبیاء نے آ کے شریعت کا حکم بتایا ہے مگر انبیاء نے آ کر پہلے اللہ کا تقویٰ بھی پیدا کیا ہے اللہ پر ایمان کی بات بھی کی ہے اگر وہ خوف خدا نہ ہو وہ اللہ کے سامنے حاضری کا احساس نہ ہو تو بس یہ علم ہو جائے گا عمل میں بات نہیں آئی عشق صاحب یہ جو اللہ تعالی نے ایک حکم دیا تھا کہ اگر پہلے والوں کی گواہی درست نہ محسوس ہو تو جو میت کے عزیز لوگ ہیں قریب لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کر گواہی دیں تو اللہ تعالی اس کی حکمت کو خود بھی بیان فرمارے اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ ذالکا ادنا انیاتو بشہادتی الہ وجھیا یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ گواہی اپنے صحیح رخ پر آئے یا ان کو یہ خوف ہوگا کہ ان کی قسموں کو لٹا دیا جائے گا بعد والی قسموں کے بعد تو یہ تو حکمت وظاہر سمجھ میں آدھی اس کی اگر کچھ تھوڑے سی وضاحت ہو جائے دیکھیں دنیا میں جو مقدمیں چلتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اگر دو پارٹیاں ہوتی ہیں دونوں کی مقلعہ ہوتے ہیں جرہ ہوتی ہیں تو ادھر والا شخص جو متعلقہ ہے یا اس کا وکیل اگر کچھ پیش کرتا ہے تو اس کو یہ لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ آگے سے وہ جرہ کرے گا تو وہ ذرا باتوں کو بچ بچا کر پیش کرتا ہے یا ٹویسٹ بھی کرتا ہے گمانے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو یہ خیال ضرورت ہے کہ اہمی میں بات نہیں کر سکتا نازل کر ہم آف کیجئے کہ ذرا یہ غیر پالیمانے لفظ آ گیا کہ ایسی میں نہیں بیان کر دوں گا آگے سے کچھ پر جرہ بھی ہوگی جج بھی سوال کر سکتا ہے تو بندہ بندے کا خوف کر کے ذرا احتیاط کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو بندہ ہے میں تیرا رب ہوں تو اگلے دو کو آپشن کیا دیا گیا وہ اللہ کی قسم اٹھائیں تو ان کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ اگر ہم نے جو چاہا سو کہہ دیا تو ہماری بات کو رد کیا جا سکتا ہے اور رد جو ہو رہا ہے وہ قسم اٹھا کر کیا جا رہا ہے اور قسم اللہ تعالیٰ کی اٹھائے جا رہی ہے اور قسم کوئی معمولی شہ یہ ہم نے بنا دیا ہے اور جھوٹی قسم ہم نے بھی پڑھ لیا حدیث مبارک میں بہت بڑا گنا کہ حضور نے ٹیک چھوڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو آپشن دیا گیا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ درست انداز سے پر تکمیل کو پہنچے تو ان اگلے دو کو جو میت کے قریبی لوگ ہوں گے ان کو جو آپشن دیا جا رہا ہے وہ بات وہی ہے کہ پہلے دو کو یہ خیال رہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط بیانی کی کوئی خیانت کا معاملہ کیا تو ہماری بات رد کی جا سکتی ہے اور قسم اٹھا کر اور کسی اور دلیل کے ساتھ ہماری بات کے مقابلے میں کوئی بہتر بات آ سکتی ہے اور پھر فیصلہ ہمارے خلاف ہو سکتا ہے یہ خیال کر کے اگر یہ گواہی دیں گے تو پھر خیانت کرنے ٹویسٹ کرنے دھوکہ دینے کا امکان پیدا نہیں ہوگا یعنی سچی گواہی پر اُبھارنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کتنا احتمام فرمائے تو نماز کے بعد کا وہ وقت بھی آ گیا پھر یہ کہ عبادت گاہ ہو وہ سب ساری چیزیں پھر یہ خوف بھی ڈال دیا کہ تمہاری گواہی رد ہو سکتی اگر بعد والوں نے گواہی دی تو یہ سچی گواہی کا ایک پہلو بھی اس میں آ رہا ہے جو لوگوں کے حقوق ہیں اس کی حفاظت کا پہلو بھی اس میں بلکہ بجا عائشق صاحب آخری کچھ ایک دو چیز اور ہیں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں یہ بڑا اچھا جملہ آپ کی زبان پر آیا ہے لوگوں کے حقوق کی جو بات ہے آج حقوق انسانی کی بات ہوتی ہیں اور آج بڑا ابھی میں آ رہا تھا جب ہم اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لئے تو گاڑی پر لکھا ہوا تھا میں نام نہیں ملکہ کس کا ہے وہ مشہور سلوگن ہے Humanity is my religion بہت مشہور ہے ہم تو humanity کے ماننے والے خدا کے بندوں اللہ کا دین تمہیں انسانیت نہیں سکھاتا اللہ کی تعلیم تمہیں انسانیت نہیں بناتی اور اللہ کی تعلیم میں انسانوں کے حق کو بیان نہیں کیا گیا کیا ہم دوسروں کے چلے وے کارتوس استعمال کرنا چاہتے ہیں کیا ہم دوسروں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا جملہ آپ کا جب ہی میں نے چاہا کہ یہ بات ایڈ ہو جائے کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ اللہ نے اتنا اہم رکھا ہے ادھر تو ہے آخرت میں کہ وہاں اللہ پوچھے گا اور حدیث چریف میں آتا ہے مفلس کون ہے سمت کا کہ جس کے پاس نماز زکاة ہوتا ہے بڑی بڑی عبادات کے دھیر تو ہوں مگر غیبت ہے مارا ہے کسی کو گالی دی ہے اور کسی کو قتل کی ہے کسی کی چوری کی اس کی حق تلفی کا ازالہ کیسے ہوگا کل روپیہ پیسہ تو نہیں ہوگا یہ حق دار کھڑوں گے اس کی نیکیے سب کو تقسیم کر دی جائیں گے ساری نیکیے ختم ہو جائیں گے کچھ اور حق دار کھڑے ہوں گے اللہ ہمارا حق بھی مارا تھا اب اللہ فرمایا کہ ان کے گناہوں کو لے کر اس کے خاتے میں دار اس کو جہانم کی حوالے کرو کیونکہ کل عامال کی صفح کوئی کرنسی نہیں ہوگی ادھر تو ہے ہے ادھر بھی اللہ تعالی حقوق کی حفاظت کے لیے کتنا اعتمام کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری بات رد ہو سکتی ہے اور تمہارے دھوکہ دینے سے کسی کی زیادتی کا معاملہ ہو سکتا ہے خوف خدا رکھو تمہاری رد ہو سکتی ہے تو تم پہلے ہی محلے پر صحیح غواہی دینے کی کوشش کرو تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ ہو اس نکتے میں بھی بندوں کے ساتھ اللہ کے شفقت اور بندوں کے معاملات جو اللہ تعالی میں درست رکھنا چاہتا ہے اس کے طرح بھی اشارہ ہو جاتا ہے شریفہ آیت کے آخری سے میں فرمایا جارہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنو تقوی پہ تم کئی پہوامات میں گفتگو کرتے ہیں یہاں پر حکم آئے سنو اس سے کیا مراد ہے بہت پیارے سوال ہیں عام طور پر انگلش میں پڑھتے ہیں عربی میں قرآن پاک میں بھی یہ جگہ جگہ کہتا ہے اور صورت البقرے کے الفاظ تو ناظرین کو بھی یاد دوں گے آخر مشہور آیات ہیں تو تقوی خوف خدا ہے اور اس کے بعد کہا جارہے ہیں سنو تو اس سننے سے مراد فقط سن لینا اور سن کر سن ہو جانا نہیں ہے بلکہ وہ سننا کے جو طرز عمل عمل میں دکھائی دے ایسا سننا جس کا اظہار جس کا ریفلیکشن ہمارے عمل میں دکھائی دے اب یہ تم نے سنا ہے نا تو غوائی ٹھیک دینا ہوئی یہ تم نے سنا ہے نا تو اللہ کے نام کی لاج رکھنا یہ تم نے سنا ہے نا کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا یہ تم نے سنا ہے نا تو دس مرتبہ سوچنا کسی کی حق تلفی کرنے سے پہلے کہ تم اگر یہ کرو گے تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم نے جواب دینا ہے تو یہاں کا سننا سے سننا مراد نہیں بلکہ وہ سننا جس کا اظہار بندے کے عمل سے بھی ہو رہا ہے اور آخری الفاظ ہے کہ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اس سیاہ کو سباق میں فاسق لوگ کون ہوں گے ٹھیک ہے فسق کیا ہے فسق کا مرتب ہے حج سے نکل جانا پھٹ جانے کا ویسے ترجمہ کیا جاتا ہے فلق صبح کا نمودار ہونا پھٹ جانا تو فاسقین سے مراد کیا ہے اللہ کی احکامات سامنے آگئے ہیں تم ہو بھی ایمان والے تم اللہ کا نام لیتے ہو اللہ کے نام لیوا ہو اب اللہ کے نام لیوا ہو تو ابھی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات تمہارے سامنے آگئیں اس کی پاسداری کرو اگر یہ پاسداری نہیں کرتے تو گوئے تم اللہ تعالیٰ کی معین کردہ حد کو پھاڑ رہے ہو اللہ کے معین کردہ دائرے سے باہر نکل رہے ہو یہ جو معاملات خابلین دین کے ہیں وہ وسیع سے متعلق ہیں وہ گواہی سے متعلق ہیں وہ صحیح گواہی دینے سے متعلق ہیں وہ جھوٹی گواہی سے بچنے سے متعلق ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی گویا کہ حدود ہیں متعین ان کے اندر ہو ان کی پاسداری کرو اگر ان کو کروس کرتے ہو ان کو پامال کرتے ہو تو تم فسق میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اللہ فرما رہا ہے بندوں سے نیکی کا نور بھی چھینتی ہے گناہوں کی نحوست بندوں سے نیکی کا نور بھی چھینتی ہے اور یہ گناہوں کی نحوست بندے کی دل کو سیاہ بھی کرتے ہیں حدیثی آدھا گئی ہوگی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لکھا دیا جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے صاف کر دیا جاتا ہے توبہ نہیں کرتا نکتہ برقرار رہتا ہے ایک اور گناہ ایک اور نکتہ ایک اور نکتہ یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سور مطفیفین کی آیت رابط فرمائی کہ ہرگیز نہیں ان کے دلوں پر تو زنگ چکا ہے ان کے گناہوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تو یہاں فسق وہ ہے کہ ان حدود کی پاسداری نہ کی جائے ان احکامات کی خلاف ورزی کی جائے اور اگر یہ خلاف ورزی پر بندے اڑے رہتے ہیں گناہوں کی نعوسہ سے دل سیاہ ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے پھر فاسقوں کو ہدایت سے دور کرتے ہیں بہت شکریہ شیخ صاحب کے قیمتی وقت کا محترم ناظرین آج کے پرغام میں ہم نے وسیعت اور اس سے متعلقہ احکامات کا متعلقہ کیا اس کو سمجھنے کی کوئیش کی ناظرین ہمیشہ اپنی وسیعت کو تحریر کر کے محفوظ رکھنا اور بوقت ضرورت اس میں ترمیم بھی کرتے رہنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی سمجھی ہے اور ہمارے پرغام میں اس کا ذکر آیا بھی وسیعت لکھنا ایک ایسا محرک ہے جو انسان کو ہر وقت موت اور آخرت کی یاد دلاتا رہتا ہے اور وسیعت لکھنے والے کو حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی یاد رہتے ہیں ناظرین آج کے پرغام کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ پرغام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ